اسلام علیکم سٹارٹ کروں گی ایک اپلیکیشن موف کی گئی ہے ستارہ اور ساجد صاحب اور میرے خیال میں ڈیڈی بی کا بھی نام ہے اس میں تین لوگوں کے اگینسٹ ٹو دا منیجمنٹ آف آس سوسائیٹی اس پر مجھے تھوڑا سا بات کرنا ہے اس پر تھوڑا سا مجھے اپنا پوائنٹ آف یو آپ کے ساتھ پلیس کرنا ہے سیکنڈلی یہاں پر جو نینو ہیں میں نے ان کا ویڈیو دیکھا ہے اور اس ویڈیو میں میں نے یہ دیکھا ہے اس پر بھی بات کرتے چلیں گے دیکھیں جناب ستارہ نے جب سے گھر لیا ہے آؤٹ آف سٹی اور ایک وہ ان کی اپنی ایک کہنا چاہیے ان کی ایک اپنی اچیومنٹ ہے ان کا گھر ہے اللہ انہیں مبارک کرے لیکن جو ستارہ کی ریلیٹیو ہیں وہ ایک پورا نیٹ ورک ہے نا وہ کبھی بازی نہیں آ سکتے کہ وہ یہاں پر کوئی کانسپیرسی یا کوئی کانٹروورسی نہ کریں اس لیے اب آج سے پہلے آپ نے سنا تھا یہ اسلام آباد نام کسی کے بھی تھم نیلز میں یا کیپشن میں میں ستارہ کی ریلیٹیوز کے بات کریوں نہیں سنا ہوگا لیکن اب کیا ہے کہ سب لوگ لگا رہے ہیں to create ambiguity اور to create یہاں پر ایک تھوڑا سنا کہنا چاہیے controversy اور to make the things controversial اور to gain views کے لوگ یہ سمجھیں کہ آخر ایسا کیا ہے کہ اب جو ستارہ کے دیگر ریلیٹیوز ہیں لائک بینہ باجی کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اسلام آباد جائیں گی ویسے انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ ان کا ٹکٹ ہوا ہے دیڈی اکی ویڈیو میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے کہ وہ دیڈی کے علاج کے لیے کسی مزار پہ جانا چاہتی ہیں اور وہ وہاں جائیں گی لیکن آج نینو نے suddenly یہ reveal کیا کہ جو بینہ باجی ہیں وہ جائیں گی اسلام آباد تو بینہ باجی نے اپنا جو travel ہے اس کو اس طرح سے explain کیا کہ وہ اسلام آباد اپنے سبسکرائبر کے گھر پر stay کریں گے ماشاءاللہ بڑی بات ہے بھئی جہاں ستارہ جاتی ہیں وہاں پر آپ سب family کے جو subscribers ہیں وہ بھی سارے نکل آتے ہیں اور وہاں پر آپ سب کی بھی جان پہچان بن جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا اگر میں بڑی باجی کی بات کروں تو بڑی باجی جو ہیں وہ کافی پہلے سے وائٹی پر ہیں اور جب ستارہ سعودیا نے گئی تھی اس سے پہلے وہ وائٹی پر آ گئی تھی یعنی جو ستارہ نے ایک فیم پکڑا تھا اس ٹائم سے لیکن آپ نے کبھی سنا تھا کہ بڑی باجی کا سبسکرائبر سے میٹ اپ ہوا ہو یا بڑی باجی کو کہیں کوئی سبسکرائبر ملا ہو یا بڑی باجی کو کہیں کسی نے پہچانا ہو لیکن اچانک سے ایسا ہوا کہ جب بڑی باجی نے یہاں ستارہ کو ڈی فیم کیا اور ستارہ کے مطالق ایک گھناؤنا یہاں پر انہوں نے قصہ جو ہے اس کو پھیلایا تو اس کے بعد جو بڑی باجی ہیں اچانک ان کے سبسکرائبرز نکلنا شروع ہو گئے اور آف اینڈ آن ان کو جو سبسکرائبرز ہیں وہ ملتے ہی رہتے ہیں ایسا وہ کہتی ہیں اور پھر کہتی ہیں وہ کیمرہ پر نہیں آتے یہ والی ایک ٹرک جو ہے وہ بڑی باجی بھی آسماتی ہیں اچھا کاپی کرنے میں بڑی باجی بھی پیچھے نہیں ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں کہ اب بھی آپ دیکھ لیں جو لاز ڈے ستارہ نے میٹھا بنایا تھا اور ہزبنڈ سے کیا بلکہ سب سے ہی پوچھا تھا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے میں نے ٹیسٹ نہیں کیا آپ لوگ ٹیسٹ کر کے بتائیں تو سب نے کہا تھا پرفیکٹ اور اس کے اندر سب چیز کا جو ریشو ہے وہ بیلنس ہے تو بڑی باجی آ گئی اپنا ایک شورما لے کر اور انہوں نے کہا کہ جو ان کے ہزبنڈ ہیں ان کی فیورٹ دیش ہے اور ان کا کچھ رییکشن بٹ اس میں کوئی رییکشن تو تھا ہی نہیں اکیلے اکیلے بڑی باجی نے بنایا کھایا اور یہ جا وہ جا تو کچھ چیزیں ہیں جس سے بڑی باجی نا انڈیریکلی انفلوینس ہو کر اپنی ویڈیوز کے اندر وہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا آپ یہ کہہ دیں کہ وہ آئیڈی آس کو پک کرنے کی کوشش کرتی ہیں دیکھیں جی آئیڈی آس پک کرنے میں کوئی اوبجیکشنز نہیں ہیں ستارہ نے خود کہا تھا کہ جو 365 days vlogging completion کا ایک چیلنج ہے اس کا آئیڈیا ان کو صورف جوشی سے ملا تھا یوٹیوبرز ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں اپنی غلطیاں صدارتے ہیں اپنی vlogging کو improve کرتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن جو ستارہ ہیں ان کی فیملی کا کچھ عجبی دستور ہے یہاں جو سارے لوگ ہیں وہ جیلسی میں تمام تر چیزیں کرتے ہیں اور credit نہیں دیتے جیسے 365 days challenge کی بات کریں تو ستارہ نے credit دیا کس کو یہاں پر صورف جوشی کو اسی طرح سے دیگر کچھ چیزیں کرتی ہیں تو وہ اس میں credit دیتی ہیں کہ میں نے یہ یہاں سے سیکھا میں نے یہ وہاں سے دیکھا تو یہ ساری چیزیں بہت matter اور count کرتی ہیں ہاں جی تو بینہ باجی کی سبسکرائبر نکل آئے ان اسلام آباد یہ میں بات کر رہی تھی اور بینہ باجی نے ایک کہتے ہیں نا cunning اور چھپی چھپی سی مسکراہت کے ساتھ کہا کہ ہاں جی میں تو سبسکرائبر کے گھر جاؤں گی اسلام آباد تو لیٹسی بینہ باجی اب کہا ہے تو جانا ہوگا اسلام آباد میں اور دکھانا بھی ہوگا otherwise یہ بھنٹ جو ہے نا پھر صحیح نہیں ہے اچھا نینو نے اپنے ویڈیو کے اندر انڈ میں کہا کہ ان سے لوگ ان کی age پوچھ رہے ہیں تو شی سیٹ کہ وہ ابھی 23 کے ہوئی ہیں یعنی دو سال سے تو آپ وائٹی کی پر ہیں اور میں یہی سن رہی ہوں کہ آپ 22 سال کی ہیں آپ 22 سال کی دو سال میں آپ کا ایک سال جو age factor ہے وہ بڑھا تو یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے پھر آپ سے کسی نے پوچھا آپ invited تھی آپ نے کہا آپ کو ہیرو نے invite کیا تھا پھر کسی نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ گئی کیوں نہیں کیونکہ آپ نے کہا آپ کے ضمیر نے آپ کو منع کر دیا اچھا جی ضمیر جو ہے اس نے منع کر دیا یا معاملات کچھ اور ہیں کہتے ہیں نا معاملہ گمبھیر ہے کچھ ایسی situation ہے تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ obvious ہیں ایک طرف آپ لوگوں نے اتنا height create کیا ہیرو ہے کچھ آپ کے ہی words دے اور ایک طرف آپ کی ضمیر کی وجہ سے اس ہیرو تے ہیرو کے invitation کو آپ نے accept نہ کیا double sided رشتے ہیں نا تو اگر ہیرو کی جانب سے آپ چلی جاتی ہیں تو what's the big deal in it but خیر جی it's okay آپ کی اپنی choice آپ کی اپنی رضا آپ کی اپنی مرضی اچھا جی اب آتے ہیں ہم یہاں پر اس application کی جانب جو ستارہ یاسین ساجس صاحب اور ڈی ڈی کے اگینسٹ موف کی گئی ہے ایک town میں اور جس کی ہم نے community post دیکھی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی کسی case کی طرف جاتا ہے نا تو اس کو متعلقہ ادارے میں application دینی پڑتی ہے اور یہ ایک پورا format ہے جسے کہ follow کرنا پڑتا ہے ایک چیز یہاں ابھی میں اس کو hold کر کے ایک چیز بولنا چاہوں گی میں نے اپنی previous videos میں یہ کہا تھا کہ جو ساجس صاحب ہیں وہ ان تکالیف سے بچنے کے لیے دیکھیں power پیسہ اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس بھی ہیں مطلب اس میں کوئی doubt نہیں ہے لیکن انسان اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ آپ کو اگر کہہ رہی ہیں کہ کچھ issues ہیں یا کچھ misunderstanding ہیں تو اسے بیٹھ کر sort out کر لیں اور ستارہ نہیں تو ساجس صاحب اپنے چینل پر ان چیزوں کو دیکھ لیں ابھی آپ لوگ ایک جو track ہے اس کو ہی لے کر FIA میں چل رہے ہیں مطلب ابھی وہ ایک end کی طرف نہیں گئے آپ کے معاملات اور ایک نیا محاص کھل گیا تو کیا یہ better نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں solve کر لی جاتی ہیں نہ صرف یہ کہ solve کر لی جاتی ہیں بلکہ میں ایک اور چیز کہوں گی یہاں پر جو دوسرے یوٹیوبرز ہیں جو کہ support میں بات کرتے ہیں ستارہ کی اور کہیں نہ کہیں وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں بہت emotional ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے بھی مسائل create ہو جاتے ہیں جو وائٹی ہے نا یہ ایک safe place ہے تو اسے safe place اگر رہنے دیا جائے تو کیا یہ better نہیں ہے لیکن میری بات کسی نے سمجھی نہیں اور شاید کہ سب کا اپنا opinion ہے تو اس لیے میں اس میں کیا بول سکتی ہوں تو خیر جی اب انہوں نے application move کی ہے اچھا اس application کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ application کیسے move کر سکتی ہیں کہ جبکہ ستارہ نے آپ کا کہیں نام نہیں لیا جی بلکل ستارہ نے ان کا کہیں پر بھی نام نہیں لیا تو آپ application جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس application کا مدہ یہ ہے ہی نہیں ذرا اس کو بغور پڑھئے گا اس میں جو ایک main subject ہے وہ یہ لکھا گیا ہے کہ جو society ہے نام اس کے اندر اگر آپ کو گھر خریدنا ہوتا ہے جو seller اور buyer ہیں ان کے درمیان کی جو ایک deal ہوتی ہے تو ایک اس کا proper procedure ہوتا ہے تو اس procedure کو skip کر دیا یہاں پر ساجس صاحب نے یعنی وہ پہلے جو بھی تھا agent تھا یا جو بھی agency تھی یا جو بھی کوئی تھا جو بھی procedure تھا ان کے ساتھ جا کر انہوں نے property کو visit کیا ایسا لکھا ہے اور بعد میں ان کو skip کر کے جا کے خود deal کرنے کی کوشش کی جس پر کہ جو seller ہے اس نے رابطہ کیا agent کہلیں یا agency کہلیں یا builder کہلیں x y z مجھے ان کا ride designation نہیں معلوم تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس direct کیوں آگئے اور یہ against the rules ہے تو انہیں روکا جائے منع کیا جائے کچھ اس طرح کی بات ہے پھر انہوں نے ان کو کہا it's okay آپ کا سودا بنتا ہے نہیں بنتا آپ amount اتنا دے سکتے نہیں دے سکتے یہ ساری باتیں ہوئیں تو آپ کو میں rent پہ گھر دکھاتی ہوں تو rent پہ بھی گھر دکھائے گئے تو وہاں پر بھی ان کا یہ کہنا ہے application میں یہ mention ہے کہ جو ساجد صاحب ہیں انہوں نے directly جو ہے وہ owners کو جو کہ house owners ہیں وہاں پر ان کو approach کر لیا کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ بچا سکیں اس amount کو جو in sort of کیا کہتے ہیں اسے in sort of commission کہہ لیں یا جو ایک particular token ہوتا ہے کیا کہتے ہیں وہ آپ کو دینا پڑتا آگے دو تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ کچھ بھی تو وہ بچانے کے لیے وہ جا کر direct ان کی مطلب یہ ایک سوچ تھی لیکن یہ وہاں کے procedure کے against تھا تو میرے خیال میں جو یہ application move کی گئی ہے اس میں مدہ یہ نہیں بنایا گیا ہے کہ جو ستارہ ہیں انہوں نے ان کا نام لیا بلکہ مدہ یہ بنایا گیا ہے کہ جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں جو rent پر house دیتے ہیں اپنا اور agencies جو بھی ہوتی ہیں یا جو بھی ادارے وہاں پر ہیں جو کہ یہ سارے معاملات deal کرتے ہیں وہاں اپنے house کی اپنے name کی entry کرواتے ہیں ان کو complaint ہے کہ انہوں نے direct کیوں approach کیا جبکہ یہ agent کی through آ رہے تھے اور دوسرا اسی طرح سے جو seller ہیں ان کی complaint ہے کہ انہوں نے direct کیوں approach کیا جبکہ ان کو ایک agent کے through آنا چاہیے تھا تو یہ ساری چیز ہے یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے ان کا repo خراب ہوا اچھا یہ ان کی side ہے اور ہمیں ستارہ اور ساجد صاحب کی کیا side ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہیں کیونکہ again جو ستارہ اور ساجد صاحب ہیں وہ اس معاملے میں بالکل خاموش ہیں اور ان کا چینل اس سلسلے میں وہاں سے ہمیں کوئی info نہیں مل رہی تو یہ یہاں تک کی بات ہے جو میں لوگوں کو clear کرنا چاہتی تھی لوگ جو ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے اور چیزیں جو ہیں وہ ایک different track پہ جا رہی ہیں اس لئے میں نے request کیا تھا ستارہ سے ساجد صاحب سے کہ جو چیزیں ہیں اسے beyond وائٹی مل کر جو misunderstandings ہیں جو بھی آپ کے ذہنوں میں ہیں اس کو sort out کر لیں اور یہ والی چیزیں جو ہیں پھر یہ again ایک میس کی طرف جائیں گی بہر کیف ابھی بھی یہی دعا ہے کہ آپ جو دو پارٹیز ہیں ستارہ ساجد صاحب اور جو دوسرے سائٹ پر ہیں ہماری خاتون جنہوں نے application move کی ہے تو آپ لوگ اس کو مل کر اگر resolve کر لیتے ہیں تو یہ زیادہ بیٹر ہوگا کہ چیزیں جو ہیں وہ میسی نہ ہوں اور معاملات جو ہیں وہ ایک کہتے ہیں نا solution کے طرف جائیں otherwise totally up to you people اسی کے ساتھ کہوں گے خوش رہیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ